بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نصلی علی رسول کریم اما بعد محترم ناظرین کرام ایک مسئلہ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ جی زیر ناف کے جو بال ہوتے ہیں ناف کے نیچے کے بال ان بالوں کو کہاں تک کاٹنا چاہیے یعنی ان کے کاٹنے کی حد کیا ہے کہاں سے کہاں تک بال کاٹنے چاہیے اور بہت سے لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ جو پخانے کی جگہ ہوتی ہے اور اس کے آس پاس جو بال ہوتے ہیں پخانے کے مقام کے آس پاس کیا وہ بال بھی ہم کو کاٹنے چاہیے اس کے بارے میں ہم کو شریعت کے حکم اسمد لینا چاہیے کہ زیر ناف کے بال کاٹنا یہ واجب ہے اور زیر ناف کے بال کاٹنے کی جو حد ہے وہ چالیس دن یہ حد ہے زیادہ سے زیادہ یعنی چالیس دن سے زیادہ اگر ہم زیر ناف کے بال چھوڑے رکھیں گے تو پھر مکروع تحریمی ہے اس سے ہمارے عبادت وغیرہ کے اوپر بھی فرق پڑے گا اور یہ مکروع تحریمی ہے انسان گناہگار بھی ہوتا ہے زیادہ سے زیادہ مدت زیر ناف کے بال کی جو ہے وہ چالیس دن ہے چالیس دن سے زیادہ ہم کو بالوں کو نہیں چھوڑنا چاہیے بہتر تو یہ ہی ہے کہ ہر ہفتے بال کاٹنے چاہیے اللہ کے نبی عریف صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت یہی تھی کہ ہر ہفتے بغل کے اور زیر ناف کے بال کاٹ لیا کرتے تھے یا ایک ہفتے میں نہیں ہو سکتے تو پندرہ دن میں ان کو کاٹ لینے چاہیے زیادہ سے زیادہ پھر چالیس دن ہے چالیس دن سے زیادہ اس کو نہیں بڑھانے چاہیے باقی زیر ناف کے بالوں کی حد کیا ہے کہاں سے کہاں تک ہے تو زیر ناف بالوں کی حد وہ ناف کے نیچے جو پیڑو کی ہڈی ہوتی ہے پیڑو کی ہڈی سے یہ اس کا مقام اس کا حد شروع ہوتی ہے اور پیڑو کی ہڈی سے لے کر کے جو شرمگاہ ہے شرمگاہ کے آس پاس جو ہماری پیڑو کی شرمگاہ ہے اس کے آس پاس کا حصہ اور جو خوصیتین ہوتے ہیں اس کو فوتے بھی کہا جاتا ہے اس کے اوپر جبال ہوتے ہیں وہ بھی اس کے اندر شامل ہوتے ہیں اسی طرح جو پاکھانے کا مقام ہے اس کے آس پاس کا جو حصہ ہے اس کے بھی بال کاٹنا ضروری ہے حفظہ ہندیہ کے اندر ضروری لکھائے پاکھانے کے مقام کے آس پاس جبال ہوتے ہیں ان کا کاٹنا بھی ضروری لکھائے کیونکہ ان پر نجاست لگنے کا اندیشہ ہوتا ہے اور اس طریقے سے جو ران ہوتی ہے رانوں کے جڑوں کے اندر جو بال ہوتے ہیں رانوں کی جڑ کے اندر جہاں پر نجاست لگنے یا ٹھیرنے کا اندیشہ ہوتا ہے تو رانوں کے وہ بال بھی کاٹ لینے چاہیے تو یہ تمام کے تمام بال کاٹنے کی حد ہے زیر ناف بال ہم کو اس طرح سے کاٹنے چاہیے جو پیڑو کی ہڈی ہے ناف کے نیچے پیڑو کی ہڈی سے اور شرمگاہ کے جو تین شرمگاہ ہوتی ہیں تینوں مقام ایک پیشاب کی شرمگاہ اور ایک خوصیتین ان کے جو اردگرد جتنے بھی بال ہوتے ہیں وہ تمام کے تمام کاٹے جائیں گے اور اس کے بیچ کے اندر جو اس کے بعد میں جو پکھانے کا مقام ہے اس کے اردگرد جتنے بھی بال ہوتے ہیں آس پاس میں وہ بھی کاٹے جائیں گے چونکہ نجاست وغیرہ تاکہ ان پر نہ لگے وہ ہم بال کاٹیں گے اور یہ کاٹنا باجی بھی ضروری ہے اسے لوگ کہتے ہیں کہ جو بڑا مشکل ہوتا ہے پکھانے کے مقام کے پاس جو بال ہوتے ہیں ان کا کاٹنا بڑا دشوار ہوتا ہے دشوار نہیں ہوتا ہے ان کو کاٹنا ضروری ہے چونکہ وہاں پر نجاست لگنے کا زیادہ اندیشہ ہوتا ہے تو ان کو کاٹنا بہت ضروری ہے اس لئے وہ بھی بال کاٹنے چاہیے تو اس طرح سے جرنہف بال کاٹنے کی حد ہے اور زیادہ سے زیادہ مدد جو ان کی ہے وہ چالیس دن ہے اس سے زائد ہم کو نہیں چھوڑنے چاہیے چالیس دن سے زائد چھوڑونا بال یہ مقروع تحریمی ہے فقط واللہ عالم